تب تکر ہمارے دل کو سکون نہ ملے گا جب تکر اس شاپر کو اس لفافے کو کری سے کری سزا نہ ملے ہمارے بائی کو بھی کبر وے بھی سکون ہوگا ایک غریب کا بیٹا ہے یہ خدا نہ خدا راگر خدا نہ آستا یہ ایس اچو کا بیٹا ہوتا ایس وی کا بیٹا ہوتا کوئی بڑے افسر کا بیٹا ہوتا یہ کیا کرتے پھر ایک غریب کا بیٹا ہے ایسی لیے ہمیں نہیں یعنی کہ انسان مل رہا ہے نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوٹیک ناظرین شاہ نواز معروف ٹک ٹکر ویلر جس کو آج پندرہ دن ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے ہوئے ان کے وارثان آج بھی اسی غم میں نڈال ہیں اور آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے جو لاہور پولیس کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاہ نواز وہاں پہ خود دوستوں کو لے کے گیا تھا اور وہاں پہ کروس فائرنگ ہوئی اور جس کے نتیجے میں شاہ نواز مارا گیا اب شاہ نواز کے باعثے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے ان کے علم کے مطابق یہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم علیکم یوسف آپ کے بھائی کو پندرہ دن پہلے مار دیا گیا جس کی قبرہ سارا میڈیا کر رہا ہے آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ شاہ نواز بھی وہاں پہ لڑنے کے لئے گیا تھا اور دوستوں کو لے کے گیا تھا وہاں پہ کروس فائرنگ ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں شاہ نواز مارا گیا آپ کیا کہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اب دیکھو یہ باتیں تو بن رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اپنے سے وہ بنا رہے ہیں اب بچنے کے لئے جو مرضی کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا بلفرد آپ خود سمجھ دار ہو کہ ایسا اگر ہوتا تو ان کو کیوں نہیں فیرنگ لگی ان کا بندہ کیوں نہیں مرا ہمارا بندہ ہی کیوں ہمارا بھائی کیوں دنیا سے چلے گیا اس کو قتل کر دیا ہے ہمارا بھائی کیوں گیا ہے پھر ان کا بھی چلے جاتا اگر ہمارا ارادہ ہوتا چار پائن جنے اگر جاتے ہیں چار پائن جنے نہیں جاتے تقریباً بیس جنے جاتے ہیں ہمارا ایسا ارادہ ہوتا تو آپ کی معلومات کے مطابق شاہ نواز وہاں گیا کیسے کس نے بلایا کیا ہوا یہ صلح کے معاملے پر انہوں کی پوری پلانک تھی یعنی کہ اس کو بلاتے ہیں میرے پاس آئے تھے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے صلح کے بہانے انہوں نے بلایا ہے تو باہر بھی فائرن اس کے اوپر کی جب میں نے اطلاع دی کہتے ہیں ہم نے تو ایسے کیا ہی نہیں اب آجو یہاں پر بیار کے ہم بات کر لیتے ہیں جب ہم گئے ہیں وہاں سے وہ تیار ریڈی بیٹھے تھے تو وہاں سے فائرنگ انہوں نے شروع کر دی یہ بچ گے جانا نہ پائے ان میں سے ان کو مار دو کتنے لوگ شاہ نواز کے ساتھ گئے تھے یہ چار جنے چار لوگ گئے تھے اور صلح کے لیے جس نے بلایا تھا جو ساتھ لے کے گیا تھا وہ کون لڑکا ہے اس کو دوست تھا اس کو تو نہیں جانتے ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا نہیں آیا اچھا جی آپ بتائیے گا جو آج نیا بیان سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ کروس فائرنگ ہوئی اور جس کے نتیجے میں شاہ نواز کا مرڈر ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں یہ بلکل جھوٹ ہے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے شاہ نواز یا اس کے ساتھ جو آدمی گئے تھے صلح کے لیے گئے تھے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے شاہ نواز کو تو پنڈی اسلام آباد سے بلایا گیا تاکہ آؤ یہ لوگ صلح چاہتے ہیں صلح کر لو ٹھیک ہے کہ کہیں بات کوئی بڑھ نہ جائے تو انہوں کا یہ منصوبہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے منصوبہ بنا آگر انہوں نے قتل کرنا ہے تو یہ پہلے سے اپنا حساب کتاب بنا چکے تھے کہ چلو بھئی شاہ نواز جب بھی جیسے بھی ادھر آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے تو جیسے وہاں پر آئے پہنچیں انہوں نے پہلے کسی نے آٹر دے دیا اور کسی نے کہا کہ مارو یہ بچ کے نہ جائے تو مار دیا اب یہ شوپر جو ہے نا یہ قسم آقسم بیان تو دیں گے بیان میں تو کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے بھئی ہم نے تک قتل کیا ہی نہیں ہے یہ تو انہوں نے خودکشی کر لی خود اپنے آپ کو مار دیا اب یہ ہم بھی جانتے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس بھی جانتی ہے ماشاءاللہ اللہ ان کا بہتر یعنی بہتر کرے یہ پنجاب پولیس جو ہے نا زندہ بات انہوں نے بڑی کوشت جد و جہت کر کے ان کو گرفتار کر دیا اب یہ کوئی بھی بیان دے سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے انہوں نے بیان اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کو مارا اب انہوں نے بیان یہی دینا ہے کہ ہم نے اس کو مارا نہیں ہے یہ نے انہیں خودکشی کر لی ہے یعنی مطلب یہ اپنے طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار دیا یہ بھی کہہ سکتے کچھ بھی کہہ سکتے یہ بھی کہہ سکتے کہ انہوں نے تو گھرہ آگر نہ پتہ نہیں کس نے مار دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو یعنی اپنے بچاؤ کے لیے ایسے باتیں بنانی بنانی ہے اب انکواری ہوگی اصل ساری بات یعنی کہ پھر ہوگی نا جب ان کا رمان لیا جائے گا صحیح ہے نا تو ہم یہی اپیل کر رہے ہیں دیکھو ہمارے ساتھ گلت ہوئے ہیں ایسے شانوال پاکستان میں کئی موجود ہے تو آج اسے اگر کری سے کری سزا مل جائے نا میں یہ کہتا ہوں کل کو ایسے ہورشاہ پر نہیں اٹھیں گے ایسے کئی شانوال بچیں گے ہماری اپیل ہے اپیل ہے ہمیں انصاب دو اور اسے کری سے کری سزا ملنی چاہیے کیونکہ کل کو ہوروی کوئی ایسے واقعہ نہ ہو جی ناظرین یہ شانوال کے بھائی ہیں اور یہ شانوال کے چاچا صاحب ہیں اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو انصاب چاہیے انصاب چاہیے ہم ہو سکتا ہے اس قابل نہ ہو مگر یہ ہمیں حقیقت یہ ہے کہ انصاب چاہیے ہمیں ہر تراغانہ انصاب ملے کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی فرمایا ہے کہ قتل کا جو ہے نا بدلہ قتل ہے اس کو ہم یہی چاہتے کہ اس کو سزائے موت ہو جائیں موت کا بدلہ موت ہے کیونکہ ہمارے ساتھ زیستی ہوئی ہے ہمارے بچے کے ساتھ زیستی ہوئی ہے خاندان کے ساتھ زیستی ہوئی ہے سب ماں بینوں سے بینوں کے ساتھ زیستی ہوئی ہے اس لئے زیستی ہوئی ہے کہ وہ بھائی تھا چوٹا بیس انیس بیس سال کا بچہ تھا اس کو نا شوق تھا تو شوق اس نے پورا کرنے نہیں دیئے اپنا شوق پورا کرنے نہیں دیئے تو ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ہم اس حکومت سے پورے یعنی وزیراعظم سے صدر مملکت سے یہ جو پنجاب پنجاب کا وزیراعظم پرویز اللہ حساب ہے ان سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے ہم حقیقت یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمیں قتل کا خون کا بدلہ خون چاہیے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے خون کا بدلہ خون ہے یہ اللہ نے بھی فرمایا اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ خون کا بدلہ خون قتل کا بدلہ قتل بس یہی چاہتے ہیں ہم اچھا یوسف یہ بتائیے گا کہ جب آپ چار لوگ گئے تھے تو آپ کیا سوچ کے گئے تھے ہم یہی سوچ کے چلو ہمیں تو نہیں بتا تھا ان کا ارادہ پورا قتل کرنے کا تھا دیکھو اگر ہمیں پتا ہوتا چار جنے نہ جاتے ٹھیک ہے نا تو ایسے نہ ہوتا تقریبا یہ جیسے کٹھے ہوئے تھے ہم بھی ایسے کٹھے ہوتے کوئی دس پندرہ بھی جنے جاتے ٹھیک ہے نا ہمارا بھائی نہ جاتا ایسے تو ہم تب تکر ہمارے دل کو سکون نہ ملے گا جب تکر اس شاپر کو اس لفافے کو کری سے کری سزا نہ ملے ہمارے بھائی کو بھی کبر بھی سکون ہوگا جب تکر اگر اسے سزا ملے گی نا میں یہ کہتا ہوں یقینا یقینا کہتا ہوں میں ایسے کئی شانواز ایسے بچ جائیں گے ایسے کئی شاپر یعنی کہ ایک دفعہ ان کو خوف آئے گا اگر اس کو اگر آج کری سے کری سزا ملے گی ایندہ ایسے کسی کے ساتھ نہیں ہوگا پنجاب پولیس سے کیا کہتے ہیں ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں دیکھو ایک غریب کا بیٹا ہے یہ خدا نہ خدا راگر خدا نہ آستا یہ ایسے چو کا بیٹا ہوتا ایس وی کا بیٹا ہوتا کوئی بڑے افسر کا بیٹا ہوتا یہ کیا کرتے پھر ایک غریب کا بیٹا ہے اس لیے ہمیں نہیں یعنی کہ انصاف مل رہا یہ وغیرہ وغیرہ باتیں بن رہی ہیں ایک غریب کا بھائی آیا ایک غریب کا ماں کا بیٹا تھا تو ہمیں یہی چاہیے صرف پنجاب پولیس جتنے بھی بڑے افسران ہیں آلہ اور ہمیں انصاف دو خدا راہ ہمیں انصاف دو ہمارا جوان بھائی یعنی کہ قتل ہو چکا ہے انہوں نے قتل کیا ہے تو ہمیں انصاف چاہیے بس جی ناظرین لوہیکین ابھی بھی انصاف کے منتظر ہیں تمام چاہنے والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف ملے اور ملزمان جو ہیں قاتل ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے اس کے ساتھ اجازت دی دیئے اللہ نگے بار